اگر آپ کے اکاؤنٹ میں ایک بینک چھاسیزار چار سو روپے ہر روز کی بنیاد پر ڈال دے اور آپ کو یہ بولے کہ آپ نے چھاسیزار چار سو روپے ایک ہی دن میں خرچ کرنے ہیں مطلب چوبیس گھنٹے میں آپ نے یہ پیسے خرچ کرنے ہیں اور جو بچیں گے آپ کو کل کے لیے نہیں دیے جائیں گے صرف آج ہی کے دن چھاسیزار چار سو روپے آپ نے خرچ کرنے ہیں باقی اگلے دن پھر آپ کو چھاسیزار چار سو روپے دیے جائیں گے تو آپ کیا کریں گے ان پیسوں کا میرا سوال آپ سے ہے رقیناً آپ ان پیسوں کو ایک اچھے تریکی سے یوز کرنے کی کوشش کریں گے آپ اچھے سے اچھی گاڑی لوگے آپ اچھے سے اچھے اپنے ریس لوگے آپ اچھے سے اچھی اپنے جو بھی آپ روز مرہ میں ایک چیزیں یوز کرتے ہو آپ لوگے اور آپ کوشش کرو گے ان میں سے ایک روپیہ بھی نہ بچے کیونکہ اگر وہ بچے گا تو وہ آپ کے کسی کام کا نہیں رہے گا اگر آپ اسے یوز نہیں کرو گے اسی طرح اللہ تعالی نے ہمیں 86,400 سیکنڈز دیئے ہیں ایک دن میں ہم کہاں پہ یوز کرتے ہیں سارا دن ہم اپنے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں فیس بک پہ بیٹھے ہوتے ہیں واتس اپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں مطلب ہر اپنے اتنا کام ہوتا ہے ہم وہاں پہ ایسا افیکٹیلی انہیں یوز کرتے ہیں سارا دن وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں صرف سکرولنگ ڈاؤن کرتے ہیں اپ کرتے ہیں ڈاؤن اپ ڈاؤن کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں نوٹیفکیشن کس کا آیا ہے کس نے لائک کرا کس نے کمنٹ کرا کس نے ہمارے پوسٹ کو شیئر کرا کتنے لوگوں نے پڑا مطلب یہی کرتے ہیں اگر ہم آج کو دن کے چھوڑ کو ہم پچھلے دنوں کو دیکھتے ہم نے کتنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے بہت سارا ہم ٹائم ویسٹ کر چکے ہیں دوستوں کے ساتھ پارٹی میں گھومنے فیڈنے میں مطلب بہت سارا ہم ٹائم ویسٹ کر چکے ہیں اگر ٹائم کی جگہ پیسہ ہوتا تو ہم شاید اس طرح ویسٹ نہیں کرتے ہم پیسے کی کتنی قدر کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ٹائم is a money but I think ٹائم is not a money but more than money I think ٹائم is a life لوگ کہتے ہیں ٹائم منجمنٹ میں یہ نہیں کہتا کہ ٹائم منجمنٹ میں یہ کہتا ہوں لائف منجمنٹ اگر آپ کا ٹائم منجھ ہو گیا تو آپ کی لائف منجھ ہو سکتی ہے اگر آپ نے ٹائم ہی منجھ نہیں کر سکتے تو آپ اپنا لائف کیسے منجھ کر سکو گے تو بہتر یہ ہے میری جو ویٹیوز ہیں تکرین ینگیس ترس ہی دیکھتے ہیں ٹوینٹی ٹو تھرڈی فائیو ایج کے جو بندے ہیں نوجوان ہیں وہ دیکھتے ہیں میری آپ سے روکویسٹ ہے کیا ٹائم ویسٹ مطلب بلکل مطلب اور آپ سوشل میڈیا پر بیٹھتے ہو ان کو تھوڑا ٹائم دیا کریں زیادہ ٹائم آپ نے سٹیڈی کو دیا کریں اور کوئی نہ کوئی اسکل سکھا کریں ہم بہت سارا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں یہی چوبیس گھنٹے ہیں انہی چوبیس گھنٹوں میں سے بل گیٹس مارک زکربرگ نیلون مسک مطلب بہت سارے بڑی بڑی پرسنلیٹیز آکے گزری ہیں اسی دور میں اسی چوبیس گھنٹے ہیں آپ کیوں نہیں میں کیوں نہیں ہم سارا دن پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں میں پتہ ہی نہیں پتہ ہی نہیں ہے ہم اسے چھے ساتھ گھنٹے ایسے ہی ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں چھے ساتھ گھنٹوں میں نہ ہم کھانا کھاتے ہیں نہ سوتے ہیں نہ پارٹی کرتے ہیں نہ سوشل میڈیا چلاتے ہیں بس اس سے ہی زائع ہو جاتے ہیں ہمارے کبھی آپ نوٹ کرنا اس چیز کو کبھی آپ نوٹ کرنا اس چیز کو ایسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں پانچ سے چھے گھنٹے ہرو بھرو اسے ضائع ہو جاتے ہیں چوبیس گھنٹوں میں سے پھر سات آٹھ گھنٹے ہم سوتے ہیں پھر پانچ سے گھنٹے ایسے جو نہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں پھر چار پانچ گھنٹے ہم سٹیڈی کرتے ہیں بائر گھومنے جاتے ہیں دن گیا رات گئی اور اسی طرح ہمارے زندگی بھی چلی جاتی ہے تو بہتر یہ ہے اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کریں اور اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے اسے یوٹیلائز کریں اور انہی ٹائم میں سے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی سکل ضرور سیکھو میں ہر ویڈیو میں ہر لیکچر میں ہر کلاس میں یہ ارس کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی سکل ضرور سیکھو کوئی نہ کوئی سکل ضرور سیکھو اگر آپ کے پاس سٹیڈی چل رہی اگر اس کے ساتھ اگر آپ اسکل سکھ لوگے نہ کوئی نہ کوئی آپ کو فیوچر میں بڑا کام آئے گی بڑا کام آئے گی آپ کو اسکل اگر آپ کوئی نہ کوئی ابھی اسکل سکھو گے اس پر چھوڑا بہت کام کرو گے تو بڑا کام آئے گی تو ٹائم ویسٹ مد کرو اور کوئی نہ کوئی اسکل ضرور سکھو جو کہ اس ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہو میں ممنٹ کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی